ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے جہاں پر وزیر اطلاعات فیاس الحسن چوہان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں مچایا اور کوئی صدار عثمان بزدار صاحب کا بیٹا کوئی صدار عثمان بزدار صاحب کا بھائی کوئی صاحب کا رشتدار اس کو اس پروگرام کا انچارج نہیں بنایا گیا کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب کا ویجن اقربہ پروری سے بالکل پاک ہے اور انتہائی ٹیکنکل بنیادوں پر امپارشل ہو کے اور اس پورے پروگرام کے اندر نہ تو تحریک انصاف کی کوئی یوت کو بلکہ امپارشل ہو کے پوری پاکستان کی سولہ سال سے لے کے تیس سال کی جو یوت ہے ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا پاکستان اور پنجاب کی بہتری کے لیے اور پاکستان اور پنجاب کے فیوچر کے لیے دوسری چیز جو آج کا مقصد ہے پریس کانفرنس کا کہ گیارہ دسمبر کو ایونٹ ہوا اس ایونٹ کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے وزیراعلا پنجاب صدار عثمان صدار صاحب کو حدایت کی تھی کہ ڈیلی کی بنیاد پر امن و آبان کی جو کابینہ کی کمیٹی ہے اس کا اجلاس کر کے چیزوں کو سارٹ اوٹ کیا جائے اڈریس کیا جائے اور ریزولف کیا جائے اس میں پہلے دن گیارہ تاریخ کو ہی جو چار ساڑھے چار بجے میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو چیزیں تیہ کی گئی تھی اللہ پاک کے کرم سے سب پرفارمس عوام کے سامنے ہیں پچھلے تین دن کی تقریباً چون کے قریب کلپرٹس گرفتار ہیں جن میں سے سنتالیس جو ہے وہ جوڈیشل پہ جیل جا چکے ہیں ساتھ جو ہیں وہ فیزیکل ریمانڈ کے اوپر پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور تیہ ہوا تھا پہلے دن کے ہم اٹھالیس گھنٹوں کے اندر پی آئی سی کی ریہیبیلیٹیشن اور رینویشن ہوگی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کل شام آٹھ بجے تک اٹھالیس گھنٹوں کے اندر پہلے سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے پی آئی سی کے وہ تمام بیلڈنگ وہ آئی سی یوز وہ امرجنسی وہ سارا انفرسٹرکچر بہترین طریقے سے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور سینڈ ڈبلیو ڈپارٹمنٹ نے اس کو جناب رینویٹ کر دیا ہے اور تقریباً دو جو تین افراد جا بھاگ ہوئے تھے دو کو جناب میاں محمود رشید صاحب منسٹر آنریبل اور آنریبل منسٹر فار ہیلتھ ڈاکٹر یاسمین راشی صاحبہ انہوں نے گھر جا کے دس دس لاکھ کے چیک وہ دیئے ہیں کہ جو کیش ہونے والے ہیں حسب سابق وہ چیک نہیں دیئے گئے کہ جو بعد میں جو ہے وہ لوہہکین کا مو چڑھا رہے ہوں اور وہ لوہہکین بچارے جا وہ میڈیا کے اندر اور پبلک کے اندر آ کر جو نا رونا رو رہے ہوں کہ ہمارے چیک کیش نہیں ہو رہے جو پچھلے دس سال کی پریکٹس پنجاب اور وفاق کے اندر کئی دفعہ جو ہے وہ میڈیا نے بھی اور عوام نے بھی دیکھی اور پھر اس کے علاوہ تئیس سے زائد پی آئی سی کے پرمیسز کے اندر جو داکٹرز کی گاڑیاں ڈیمیج ہوئیں ان کا پچاس ہزار سے لے کے سوہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی جو ہے وہ کمپنسیشن جو ہے وہ کر دی گئی ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز حکومت پنجاب بزدار حکومت نے تیہ کیا ہے صداع عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں یہ چیز تیہ ہوئی ہے کہ آئندہ ہسپتالوں کی پروٹیکشن کے لیے داکٹرز کی پروٹیکشن کے لیے پیرامیڈکر سٹاف کی پروٹیکشن کے لیے نرسز کی پروٹیکشن کے لیے اور ہسپتالوں کے پرمیسز کی پروٹیکشن کے لیے ہم بل لے کر آ رہے ہیں اور وہ بل جو ہے وہ ہسپتالوں کی اور ان تمام ڈاکٹرز اور پیرامیڈکر سٹاف اور ہیلتھ کے جتنے پروفیشنل افراد ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے یہ بل ہے اور انشاءاللہ وہ چند ہفتوں کے اندر ہی اسمبلی کے اندر لانچ ہوگا اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے اس کے پورے پروسس کو اور ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر جاؤ اس کی ایمپلیمنٹیشن ہو جائے گی یہ تمام کی تمام کچھ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب آپ سوال جواب کر سکتے ہیں آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا پہلے میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں خود کے سامنے رکھ دوں پھر میں نے کہا کہ آپ کی طرف سے کوئی تھریل آنی چاہیے تو اس وقت سے یہ کرسٹن میں نے آپ پہ چھوڑا تھا حسان نیازی صاحب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے بھانجے بعد میں ہیں پہلے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے وہ بیٹے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کے جو پچھلے کئی سالوں سے نون لیگ کے چیف سپورٹر ہیں اور ایک ٹی وی چینل کے سینئے تجزیہ نگار ہیں میں ایتھکس کو برقرار رکھتے ہوئے جانا میں نام نہیں لے رہا تو وہ ہر روز بیٹھ کے عمران خان صاحب کو اس کی ذاتی زندگی سے لے کے ان کی سیاسی زندگی کے اوپر جو ہے وہ پوزیٹیو بھی اور انتہا درجے کی نیگٹیو بھی جو ہے وہ کرٹسیزم کئی سالوں سے عوان سن رہے ہیں پہلی چیز ان کے وہ بیٹے ہیں اور حسان نیازی صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ابھی سارے دوست جو سن رہے ہیں پوری پاکستانی قوم وہ ابھی جو ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلے جائیں اس نے لکھا ہوا ہے کہ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ واقعا پچھلے دو ڈھائی سال سے ان کی کچھ اپنی پرسنل ایکٹیوٹیز ایسی تھی کہ جس کی ویسے ان کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے باوجود وہ ٹی وی چینلز کے ذریعے کے کیمرہ کے ذریعے سے سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے سے وہ پائنٹ آؤٹ ہوئے ہیں اور ان کے خلاف بھرپور قسم کی کاروائی کی جا رہی ہے اور کی جائے گی اور تقریباً پانچ کے قریب ان کے گھرک پہ اور ان کے فارم ہاؤس اور ان کے باقی جو جگہیں ہیں وہاں پہ چھاپے مارے گئے ہیں اور جیسے ہی کانون کے شکنجے میں آئیں گے وہ گرفتار ہوں گے اور بلکل کلیر چیز ہے جانا وہ تو پائنٹ آؤٹ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ نئے پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا ایک علی عمران کا واقعہ بھی ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا راہت بیکر کا بھی ایک واقعہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کیک جو ہے وہ لیٹ دینے پہ وہ نام نے ہاتھ خادمِ آلہ صاحب کے جو ابھی باہر بیٹھ کے جو ہے وہ بڑھ کے مارتے ہیں اور توپے چلاتے ہیں اور تھوک سے پکوڑے تلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کا ایک دامات تھا اس کو وقت کے اوپر جو ہے وہ کیک شاید نہیں دیا تھا راہت بیکر کی منجمنٹ نے تو پوری راہت بیکر جو وہ تھی نا اس وہ والی برانچ اس کا حلیہ جوہاں بگاڑ دیا گیا تھا اور ملازمین کا حلیہ بھی بگاڑ دیا گیا تھا لیکن مجال ہے جو کسی قسم کی کوئی ایکٹیوٹی جو ہے وہ علی عمران صاحب کے حوالے سے کوئی نظر آئی ہو میڈیا بھی چیختا رہا پوزیشن بھی چیختا رہا لیکن اس نئے پاکستان کے اندر آپ کو ایکٹیوٹی نظر آئی کہ وزیراعظم پاکستان کے بانجے کے گھر میں اس کے تمام پریمیسز جہاں پہ وہ رہتے ہیں ان کے فارم ہاؤس اس کا بزنس کی جو جگہ ہیں وہاں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور وہ ہر حال میں انشاءاللہ گرفتار ہوں گے اور پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر اور عمران خان صاحب کی اور صدار عثمان بزدار صاحب کی وفاقی اور سوائی حکومت کے اندر قانون جو ہے وہ سب کے لیے یہ اقصہ ہے قانون جناب نے 54 افراد کی گرفتاری کا بتایا لیکن پولیس کی جانے سے جو لسٹ جاری کی گئی ہے اس کے اندر 81 وکیلات شامل ہیں دوسری جانے سے ایک پولیس کی کارکتلگی کے اوپر یہاں پہ ایک بڑا سواز ہوتا ہے کہ جب 6 سے 7 کلومیٹر کا پیدل مار کر کے وکیل وہاں ہسپدال تک پہنچے ہیں ان کو راستے میں کہیں نہیں روکا گیا راستے میں کہیں پہ بھی ان کے پاس رسلے کی نشاندہ ہی نہیں کی گئی وہاں جب موقع کے اوپر ہوائی فائرنگ کی جاتے رہی اس کے بعد جو ہے وہ پولیس نے وہاں پر ایکشن لیا اور صرف آپ کے تین بردے جن کا آپ نے ذکر کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دس دس لاکھ دینے سے ان کے اہل خانہ کے دوکھوں کا مداواہ ہو سکی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی بات سے کس کو انکار ہے دس کروڑ بھی دے دیں دس عرب بھی دے دیں مداواہ تو نہیں ہوتا لیکن یہ جس جسچر ہوتا ہے آپ کے انسٹیچوشن کے اندر بھی کام کرتے ہوئے ایک دورانے سروس جانا کوئی صحافی بچارہ شہید ہو جاتا ہے تو ایک اس کی کمپنسیشن ہی ہوتی ہے جو آپ کے مالک اور آپ کی ادارہ کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک جسٹ ایک سوسائیٹی کے اندر انسانوں کی سوسائیٹی کے اندر ایک جسچر ہوتا ہے ایک پوزیٹیو تو وہ کیا جا ادروائز کوئی اس کی کمپنسیشن تو ہو نہیں سکتی آپ کی بات بلکو ٹھیک ہے باقی کے وکلا کی تعداد ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہے رات کل تک تھی آج بھی کوئی چھاپیں مارے ہوں گے تو اس کے ساتھ ہو گئے ہاں یہ آپ یہ برمائے کہ سارے معاملے میں جو ہے وہ وکلا کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کے اقلاق گارگوئی پرندر آ رہی ہے لیکن ڈاکٹروں کو جب محصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے فوٹیجز موجود ہیں سی سی ٹی وی کی بھی کیمبرون بھی ڈاکٹروں نے بھی گھنڈے اٹھائے ہوئے تھے ہموں نے بھی مقلا کے اوپر سے شدد دیا اس کے علاوہ وہ سپیس بھی موجود ہے جس نے پرووک یا مقلا بھی اٹیک کرنے کے لیے تو کیوں ڈاکٹروں کے اقلاق کوئی کاربہ نہیں ہوئی کتنے ڈاکٹروں کو اقلاق مقرمہ چلائے گیا اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ہمارا تو حکومت کے حوالے سے جو ایک ہی رسپانسپلٹی اور ذمہ داری ہے کہ ہم نے معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر رٹ قائم کرنی ہے حکومت کے رٹ ہمارے لیے نہ کوئی پوزٹیو ہے نہ کوئی نیگٹیو ہے نہ کوئی ادارہ نہ کوئی شعبہ نہ کوئی کمیونٹی نہ کوئی کسی شعبہ زندگی کے افراد وقلا ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے وقلا کمیونٹی ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے اور آپ سب دوست کو پتا ہے آپ میں سے اکثر وہاں موجود تھے دس سے بارہ وقلا کو میں نے خود اپنی جان جوکوں میں ڈال کے ان کو میں نے بچایا عام پبلک سے بھی اور پولیس کے لوگوں سے بھی جب بعد میں جب وہاں سے وہ پسپا ہوئے تو ان کو شاید جان سے ہی مار دیتے لیکن میں نے ان کے اوپر جسے کہتے ہیں جس طریقے سے بچایا وہ موقع پر لوگ پتا ہے دو ویڈیوز ریلیز ہو چکی ہیں سوشل میڈیا میں آئی ہیں باقی شاید نہیں آئی تو ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں ہیں اور آپ کی بات ٹھیک ہے ڈاکٹرز ہوں وقلاہ ہوں کوئی بھی شعبہ زندگی کے لوگ ہوں سیاستدان ہوں حکمران ہوں کوئی بھی ہوں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اور میں اس پریس کانفرنس کی ذریعے سے ڈاکٹرز سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹرز کی آج بھی ایک جنہ ویڈیو وائرل ہونا شروع ہوئی ہے اور بدقسمتی سے وہ اسی ڈاکٹر کی ہے جس کی پہلی جنہ وہ ہوئی تھی تو جس کی ویسے یہ سارا کون خرابہ اور یہ ساری چیز ہوئی ہے میری ڈاکٹرز کمیونٹی سے بھی گزارش ہے خدا کا واسطہ ہے ہم سیاستدان ہیں ہم جنہ پوری دنیا کے اندر جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا ساری چیزیں کہتے ہیں لیکن ہم بھی ایک لیمٹ رکھ لیتے ہیں ہم بھی ایک لیمٹ کے اندر رکھتے ہیں لیمٹ سے باہر ہوتے ہیں تو سارا دن میڈیا اور پھر پبلک ہم ایک اٹسائز کرنا شروع کر دیتی ہے جی آپ نے لیمٹ کراس کر دی لیکن آپ تو پروفیشنل لوگ ہیں آپ تو ٹیکنیکل لوگ ہیں آپ تو وہ لوگ ہیں کہ ایک نے انصاف دینا ہے انصاف سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے دوسرے نے زندگی اور صحت کے لیے سٹرگل کرنی ہے اس سے بڑی بھی عبادت کوئی نہیں ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کم از کم الفاظ کے چناؤ اور پھر سپیشلی جب آپ ویڈیو اور آڈیو بنا رہے ہوں اس پہ کم از کم خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ جانا کچھ الفاظ کی چناؤ کے حوالے سے تھوڑا سا جانا آپ سب یہ بتائیں کہ یہ بات آپ نے درست کی کہ گورنمنٹ اس وقت امپارشل ہے اس کے لیے دونوں طبقات رسپیکٹیبل ہیں لیکن اس وقت صورتی آلی ہے کہ بکلا نے کنٹیگیو سٹائٹ آن کنٹیگیو جو ڈاکٹرز ہیں وہ کچھ دوبارہ پھر ہوسٹائل ہونے کے لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کیا ویڈ کرے گی کہ اگرہ تماشا لگے تو اس کے بعد ہم انٹرمین کریں کہ گورنمنٹ اس کے لیے خود سے وہ انٹرمین پہلے کریں گی ایک چیز تو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں خواجہ نسیر صاحب نے اچھا کوئیسن پوچھا ہے ہر چیز کے اوپر ہم نے لوگوں کو ان بورڈ ہے ڈاکٹرز کو بھی ان بورڈ لیا ہوا ہے گوکلاہ کو بھی ان بورڈ لیا ہوا ہے جوڈیشری کو بھی ان بورڈ لیا ہوا ہے اور پچھلے تین دن اگر پیس فلی گزرے ہیں پورے پنجاب کے اندر تو یہ واقعہ تن سردار عثمان بزدار صاحب کی حکومت کا اور ہماری حکومت کا اللہ پاک کے کرم سے ایک گوڈ منیجمنٹ ہے جس کی وجہ سے جاہے وہ پچھلے دو تین دن ایک گوڈ بات کمپلیٹ ہو گئے وہ اگر اچھے طریقے سے گزرے ہیں اور انشاءاللہ وکلاہ کمیونٹی کے اندر بھی کچھ لوگوں کی مجبوری ہیں الیکشن ہو رہے ہیں بارز کے اندر ان کے گروپس ہوتے ہیں انہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے جنہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے جنہا ان کو کچھ تھوڑا سا جنہا وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی جنہا چیزوں کو ہائپ کریئر دینی ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وکلاہ کمیونٹی کے نائنٹی پرسنٹ سے اببو جو ممبران ہے یا اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو ہوا وہ سوسائیٹی اور معاشر کے لئے اچھا نہیں ہوا چوان صاحب کہ ہسپل کے باہر سے گزر تو یہ خاندی جانا بھی منہ ہے سارے تمام دنیا میں پولیس نے آنسو گیس پرنسز کے اندر انداز دنی اچھا ایک چیز تو بڑی کلیر سننے میں نے پچھلے دو دن سے ٹی وی چینلز کے اندر یہ کلیر کر رہا ہوں آپ وہاں موقع پہ جو لوگ موجود تھے انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ پی آئی سی اور سرلسز ہسپیٹل بلکل روڈ کے اوپر ہیں اور بدقسمتی سے اس دن ہواوں کا رخ بھی جانا وہ انہی کی طرف تھا ہوا کا رخ بھی جو ہے اور جب آپ کی شیلنگ تھی وہ جیل روڈ کے اوپر ہو رہی تھی وہ ہسپتال کے اندر نہیں ہو رہی تھی یہ بالکل آپ کلیر اپنے ذہن برک لیں میں موقع پہ ڈیڑھ گھنٹہ میں وہاں موجود رہا ہوں اور وہاں پہ جیل روڈ کے اوپر کیونکہ شیلنگ ہو رہی تھی وہ بھی میں نے جا کر سب سے پہلے حالانکہ مرسد مس بیہیو ہوا مارا پیٹا گیا فائرنگ میرے پیچھے ہوئی اینٹیں میرے سر پہ برسائی گئیں جو میرے قریب سے گزری ہیں میں نے خود محسوس کی ہیں پتھر اور ہیٹیں لیکن میں وہاں سے نکل کے میں نے پہلا کام جو وہاں جا کے بیس پچیس منٹ لگا کے پولیس سے کروایا وہ شیلنگ بند کروای کیونکہ میری زندگی ساری گزری ہے اس دست کی سیائی میں سٹوڈنٹ پالٹکس سے لے کے یوت پالٹکس مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس ہسپتال کے اندر جو ہے وہ مریضوں کی کیا حالت ہوگی کہ ایک ہٹا کٹا تیس سال کا چھے فٹ کا سیت مند نوجوان بھی جو ہے وہ تیس سیکنڈ سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتا آنسو گیس کے سامنے تو مریض جو ہے ان کا کیا عالم ہوگا میں نے جو وہاں پہ وہ بند کروای میں دعوے سے کہوں گا یہ میرا کوئی سیلف پریزنگ نہیں ہے یہ ہماری حکومت کی ریٹ کہ میں اس کو جانا کریڈٹ دوں گا کہ اس کی وجہ سے دس سے پدرہ کیجوالٹیز مزید بچ گئیں ورنہ اگلا آدھا گھنٹہ گھنٹہ اگر یہی ماحول رہتا تو زیادہ کیجوالٹیز جنہا اللہ نہ کرے یہ ہونے کا اندیشہ تھا تو ہاں جی نواز شریف صاحب کبھی ہے کجیب و غریب بچارہ معاملہ ہے جب وہ ڈیٹھ قریب آتی ہے ان کی عدالتوں کو روز اور اگلیشنز کے مطابق جو ان کی ہوئی ہے پری ڈیفائنڈ روز تیہ ہوئے تھے کہ آپ نے ہر دو ہفتے یا تین ہفتے بعد اپنی رپورٹ دینی ہے رپورٹ کے دینے کی کیوں دو تین دن ہوتے ہیں اس میں تو جناب صورتحال جائے وہ ان کی کچھ اور ہوتی ہے اس کے فوراں بعد جناب جو ہفتہ دو ہفتے ہوتے ہیں اس پہ جناب مارکیٹوں کی سہرے ہوتی ہیں کی ایف سی کی سہرے ہوتی ہیں مہنگے مہنگے برگر کھائے جا رہے ہوتے ہیں مہنگی مہنگی دکانوں کی جناب موج ملہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ عجیب و غریب کئی معاملہ ہے لیکن بات وہی بڑی سائدہ سی ہے وہ عارف ملک صاحب نے سوال تو پوچھا ہے کہ نواز شریف صاحب کیا بنے گا آنے جانے کے والے سے تو اس پہ یہ ہی ہے کہ تیرے جانے کا غم پھر نہ آنے کا غم ظالم زمانے کا غم تو پوری پاکستانی قوم اس وقت جانا اسی کرب کے اندر انواز شریف صاحب کے حوالے سے لیکن جب ڈیٹ کمپلیٹ ہو جائے گی ان کی جس ڈیٹ تک انہوں نے واپس آنا ہے اس کے بعد پھر بات کریں گے کہ کیا حالات ہو بات جائے گا آخری آخری یار آپ نے پہلے پوچھا تھا ہاں جی دیکھیں جہاں تک ایم کی تجویز ہے یہ وفاق سے مطلقہ ایشو ہے اس پہ میں تو آوائٹ کروں گا کہ میں اس پہ کوئی رائے دوں جہاں تک جنوبی پنجاب کی ہے تو جنوبی پنجاب کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہے سب کو کہ ہماری مجبوریاں کیا ہیں کہ نہ ہمیں پنجاب کے اندر ٹو تھرڈ مجارٹی ملی ہے نہ ہمیں وفاق کے اندر ٹو تھرڈ مجارٹی ملی ہے اور ہمیں سینٹ کے اندر تو سالہ مجارٹی بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ جتنی جناب آپ کے جنوبی پنجاب بنانے کے حوالے سے ریکوائرمنٹس ہیں یہ تینوں کی تینوں جناب یہ فرسٹلی تو یہی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں پہلی جیس سنیں 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 بیک اوٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے جو انقلابی اقدامات جنوبی پنجاب کے حوالے سے کی ہیں پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں پنجاب کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں پینتیس فیصد جنوبی پنجاب کے لیے اس شرط کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے کہ یہ پینتیس فیصد کسی اور جگہ پہ خرچ نہیں ہوگا اس سے پہلے وہ آپ کے شباہ شریف صاحب منی لانڈرنگ کی اور کرپشنگ کی پنجاب سپیڈ شباہ شریف صاحب کے دور میں ہر سال لکھا جاتا تھا پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ بھی لیکن جب سال ختم مینہ کے اندر بقائدہ یہ پالیسی بنا دی گئی ہے کہ یہ پینتیس کے پینتیس پرسنٹ جو وہاں پہ لگے گا پہلی چیز دوسری چیز ہسپتال اگر نو نئے تعمیر شروع ہوئے ہیں تو ان میں سے اکسریت جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے اندر ہیں جنوبی پنجاب اگر نئی شروع ہوئی ہیں تو ان میں سے اکسریت نو یونیورسٹیوں میں سے جنوبی پنجاب میں سے ہیں اب اگر آپ کی ٹیکنیکل یونیورسٹی جو ہے وہ چار سٹارٹ ہو رہی ہیں میاں اسلام اکبال صاحب کی قیادت میں ان کی منسٹری کی قیادت میں ان میں بھی اکسریت جو ہے جنوبی پنجاب سے ہوگی اور انشاءاللہ جنوبی پنجاب کا جو تخت لاہور کا تانہ ہے واقعتاً اس وقت وہاں کے لوگ اس بات کے اکسپٹ کر رہے ہیں کہ پہلی دوہ بہتر سالوں میں آپ کو یہ تانہ نہیں دے رہا تخت لاہور کا پی آئی سی بھی انشاءاللہ کھلا ہوا ہے اور سارے ہسپٹال انشاءاللہ اچھے طریقے سکتے ہیں